اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جنید احسان اوفیشل چینل ہم بچوں اور بڑوں کے لیے ایڈوکیشن سے متعلق تمام اپ ڈیٹ لے کر آتے ہیں آج بھی میں ایک اپ ڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جن بچوں اور بڑوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل جائے ناظرین آج کی جو اپ ڈیٹ ہے یہ ایک صدقہ جاریہ ہے آپ نے بھی اس کو بہت زیادہ پھیلانا ہے جیسے کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے پاکستان بیت المال کا یہ فارم ہے یہ پاکستانی گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے پاکستان بیت المال اس کے آگے ایک ادارہ ہے انڈر میں آتا ہے پاکستان سویٹ ہوم یہ ہر زلے میں ایک ہوتا ہے اس کا کام یہ ہے جو بچے یتیم ہیں ان کی یہ دیکھ پھال بھی کرتے ہیں تعلیمی اخراجات بھی اٹھاتے ہیں اور اسی ادارے میں رہائش پذیر بھی وہ بچے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کا خانے کے اخراجات بلکہ یہ بچہ آپ نے جمع کروا دینا ہے ایک یتیم بچہ سرپرست ہونا چاہیے باقی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہیں ساری یہ پوری کرتے ہیں فارم کے ذریعے آپ بچہ یہاں داخل کروا دیں گے وہ اب یہ ذمہ دار ہیں یہ ادارہ آلہ تعلیم تک آلہ تعلیم یعنی کہ ایم اے بی ایس تک کروائیں گے بچوں کو اور پھر پوری ذمہ داری لیں گے نوکری تک بھی یعنی کہ نوکری تک لگوا کر دیں گے آپ نے اس ادارے کو کوئی یتیم بچہ دینا ہے اب آپ کا یہ کام ہے کہ آپ کے اردگرد جو یتیم بچے ہیں انہیں اتنی سمجھ نہیں ہوتی ویسے بھی جو غریب لوگ ہیں اور ان کے یتیم بچے ہیں آپ اس بچے کو لے کے جائیں اپنے زلے کے جو ہے سویٹس ہوم اور وہاں یہ فارم آپ فل کر دیں بلکہ آپ ادارے میں جائیں گے اور وہی یہ فارم فل کر دیں گے بچے کی تصویر وغیرہ ہر چیز ان کے پاس آویلیبل ہوتی ہے اس کی فارم کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے یعنی کہ بچے کو داخل کروانے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ دس فروری دو ہزار اکیس تھک ہے دس فروری دو ہزار اکیس سے پہلے پہلے آپ نے جو بچے یتیم ہیں صدقہ جاریہ سمجھ کے خالص نیت کے ساتھ آپ نے ان بچوں کا انتخاب کرنا ہے اور اپنے ساتھ آپ لے جائیں اور یہ فارم فیل کروا دیں بچے کو داخل کروا دیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بہت زیادہ بھی فائدہ ہوگا وہ اس لئے جیسے کہ آپ بھی سنتے رہتے ہیں کر بلا ہوگا بلا انشاءاللہ تعالیٰ یہ صدقہ جاریہ ہے آپ یہ کام لازمی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ آسان فارم ہے اتنا مشکل نہیں ہے بلکہ آپ ادارے میں جائیں گے دس فروری دو ہزار اکیس سے پہلے پہلے آپ چلے جائیں بچے کو لے کے وہ ادارے والے خود ہی یہ فارم فیل کر دیں گے اور پکچرز وغیرہ بھی لے لیں گے بچے کی آسٹ میں میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کوئی ایک بچے کا بھی آپ اگر بھلا کر دیتے ہیں ہیلپ کر دیتے ہیں یعنی کہ اس کو لے جاتی ہیں یا انفارمیشن دے دیتے ہیں تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سور جاتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیوز اپڈیٹ حاضر کرنے کے لئے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے جذبے کے ساتھ اپنا بہت سار خیار رکھئے گا اللہ حافظ